اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے معاف کیجئے گا آپ کے سب کو باخبر بنانے کے لیے اور آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ معجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایجیٹر روزناوہ 92 نیوز راو قالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا اور ملتان سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ریپورٹر اور معروف تجزیہ کار سویل اقبال بھٹی صاحب بھی بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ آپ آپ دونوں شخصیات سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ذرا ایک اہم جو معاملہ ہے اس کے پسمنظر کا تذکرہ کرلوں پاناما کیس کا فیصلہ جب آیا اس کے بعد سے لے کے جب سپریم کورٹ کی ہدایات بھی سامنے آگئی ہیں اور نیب کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جائیں اور پھر یہ چیمہ گویاں ہوئیں کہ ریفرنسز کو طول دیا جائے گا اور نیب کی جانب سے جو ہمدرد افسران ہیں شریف فیملی کے ان کی کوشش رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو مزید لٹکایا جائے اور پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ کیونکہ اب سپریم کورٹ کے حکمات ہیں تو اس معاملے کو اتنا طول نہیں ملے گا لیکن اس سے پہلے جو لاسٹ ڈیولپنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اکتیس اگست سے پہلے پہلے شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز دائر کر لیا جائے گا لیکن اکتیس اگست سے پہلے ریفرنسز تو دائر نہ ہوا سابق وزید آدم نواز شریف لندن پر واز بھر گئے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف اسی ہفتے میں ممکنہ طور پر نیب ریفرنسز مکمل کر لے گا اور یہ ریفرنسز دائر کر دیے جائیں گے اور اسی سلسلے میں کچھ اہم پیش شف بھی ہونے جا رہی ہے بٹی صاحب آپ سے میں پہلے جاننا چاہوں گا اب کیا توقعات ہیں کیا اس ہفتے میں ریفرنسز دائر ہو جائے گا اور کاروائی پہنچی کہاں تک ہے جی فیصل دیکھیں کاروائی تقریبا مکمل کر لی گئی ہے صرف نیب راولپنڈی کی جانب سے جو ریفرنسز کا ڈرافت تیار کرنا تھا وہ تیارت ہو چکے لیکن نیب ہیڈکوارٹر کو اس وقت تک ارسال نہیں کیا گیا ہمیں کچھ ذرائن اس بات کی تصدیق کی ہے اور گزشتہ روز نیب راولپنڈی کو نیب ہیڈکوارٹر کی جانب سے گرچہ کے چھٹی کا دن تھا لیکن انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ آج ہر صورت میں جو شریف خاندان سے متعلق جو ریفرنسز تیار کیا گیا ہے جو تحقیقات مکمل کی گئی ہیں ان کا مصفدہ ہیڈکوارٹر کو بھیجوایا جائے چونکہ جو پلین ہے جو پلیننگ کی گئی ہے اس معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ جب نیب لہور اور نیب راولپنڈی کی جو ریفرنسز تیار کیا گیا ہیں ان دونوں ریفرنسز کی قانونی پہلیوں سے مکمل ایک جائزہ لیا جائے گا نیب کے اپریشن اور پروسیکشن ونگ کی جانب سے یہ دونوں ونگ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جب تک یہ ونگ ان دونوں ریفرنسز کا جو ڈرافٹ ہے اسے جب تک کلیر نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ریفرنسز کے ڈرافٹ ہیں یہ حتمی منظوری کے لیے نیب کے ایکزیکٹی بورڈ کو اور سال نہیں کیے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ نیب راولپنڈی کو آج ہر صورت میں یہ ریفرنسز کا جو ڈرافٹ ہے وہ ہیڈکوارٹر کو اور سال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جب آج نیب راولپنڈی کی جانب سے بھی نیب ہیڈکوارٹر کو یہ ڈرافٹ مصول ہو جائے گا تو قانونی پہلیوں کا اور تقنیقی پہلیوں کا اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد نیب آپریشن اور پروسیکشن ونگ اس کے ڈرافٹ جو ہے وہ چیرمن سیکریٹیریٹ کو اور سال کرے گا اور جو اس وقت ٹینٹیٹیو پلین ہے وہ یہی ہے کہ کل جو چیرمن نیب کی جانب سے ایجیکٹی بورٹ کا جلاس بلایا گیا ہے اگر نیب پروسیکشن نیب کے ہیڈکوارٹر میں پروسیکشن اور آپریشن ونگ نے ان دونوں چاروں ریفرنسز کو اگر کلیر کر دیا تو پھر ایجیکٹی بورٹ کے کل کے جلاس کے اندر ان کو حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور اگر ان کے اندر کچھ نیب کی آپریشن اور پروسیکشن ونگ نے کچھ زیادہ ٹائم مانگا اس بات کا بھی مکان ہے کہ وہ ایک دن مزید مانگ سکتے ہیں چونکہ پوری ٹیم ان دستویزات کا جائزہ لے گی جو کہ ریفرنسز سے متعلق ہیں اس جائزہ لینے کے بعد اگر انہوں نے ایک دن زیادہ مانگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایجیکٹی بورٹ کا جلاس جو کل کے لیے شیڈول ہو چکا ہے اس کو ایک دن آگے اس کے اندر توصیح کر دی جائے پلین یہ ہے کہ نیب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو نگران بینچ ہے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ سات ستمبر کی بجائے دس ستمبر تک ان کی نیب نے دیڈ لائن خود اپنی اتعاق کی تھی سات ستمبر کی دیڈ لائن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں تھی جبکہ نیب نے اپنے جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے استعداہ کی تھی دس ستمبر تک ہر صورت ریفرنسز دائر کر دی جائیں گے ریفرنسز کی تیاری مکمل ہے قانونی لحاظ سے نوک پلک درست ہونی ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آئندہ دو سے تین روز کے اندر اتصاب عدالت راولپنڈی اور اس کے ساتھ اتصاب عدالت لاہور میں خریف خاندان کے خلاف چاروں ریفرنسز دائر کر دی جائیں گے اس کے ساتھ جو دوسری جانب نیب کے کچھ افسران کے ہم بات کر رہے تھے نیب راولپنڈی کے اندر اور لاہور کے اندر اس بات کا شروع میں اس بات کا امکان تھا کہ کچھ افسران جنہیں ڈیپوٹیشن پر اپوائنٹ کیا گیا تھا کچھ افسران ایف بی آر سے لائے گئے تھے تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ افسران تحقیقات کے اندر رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں اگر چھے انہوں نے کوشش کی بھی ہوں گی لیکن اب تک ان کی ایسی کوئی کوششیں کامیاب دکھائی نہیں دیتی چونکہ سپریم کورٹ و پاکستان نے اپنے فیصلے کے ذریعے جو پانچ رکنی بینک تھا جنہوں نے نگران جج مقرر کر دیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن اور ڈیڈ لائن دے دی تھی جس کے بعد اس نیب کی پوری ٹیم باؤنڈ تھی کوئی سٹائن کے اندر اپنی کاروائی مکمل کرے اگر چک شریف گاندان تحقیقات کے دوران نیب میں پیش نہیں ہوا تو ہم جی ایٹی کی رپورٹ کی روشنی میں تمام ریفرنسز تیار کیے گئے اب چاروں ریفرنسز اعتصاب عدالت میں دائر کیے جائیں گے اور اس کے بعد سب سے بڑا سوال سامنے آ رہا ہے کہ جب پہلے تحقیقات میں نیب کے اندر شریف گاندان پیش نہیں ہوا اب ریفرنسز دائر ہونے جا رہے ہیں تو کیا شریف گاندان کے وہ تمام لوگ جن کے نام ریفرنسز میں شامل ہیں کیا وہ اعتصاب عدالت میں پیش ہوں گے ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو شریف خاندان ہے اور نیواز شریف صاحب نے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ہی وہ لندن گئے ہیں اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شباہ شریف صاحب بھی لندن روانہ ہو جائیں گے بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی ایادت کے لیے لیکن نیواز شریف صاحب اور ان کے بچے جب اعتصاب عدالت میں نیب کے جانب سے ریفرنسز دائر ہو چکا ہوگا تو ان کا فیل وقت کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ شروع میں اعتصاب عدالت میں اس کاروائی کا حصہ بنے ان کی لیگل ٹیم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی ایادت کے نام کے اوپر لندن میں کیام کریں گے نیواز شریف صاحب بچے بھی وہی رہیں گے اعتصاب عدالت میں لیگل ٹیم پیش ہوگی اور یہ جسٹیفکیشن دی جائے گی کہ نیواز شریف صاحب سمیت ان کے بچوں کو اعتصاب عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ایک نظر سانی کی درخواست دائر ہے تاہم نیب کے پروسیکشن ونگ کے ایک آفیسر نے ہم سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ابتدائی سٹیجز کے اوپر جب اعتصاب عدالت کی جانب سے سمن جاری کیے جائیں گے تو نواز شریف صاحب سمیت ان کے بچوں سمیت عساق دار صاحب ان سب لوگوں کو ایک مرتبہ اعتصاب عدالت میں پیش ہونا ان کے لیے لازم ہوگا اس کے بعد یہ اعتصاب عدالت کے جد کی ثواب دید ہوگی کہ ان کی درخواست کے اوپر ان کو آئندہ کی سماعت کے لیے حاضری سے استثناء دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا تو یہ معاملہ بھی آنے والے دنوں کے اندر ہمیں دیکھیں گے کہ ایک سیاسی اور قانونی ایک پچیدگی کا اس کا سامنے کچھ چیزیں آئیں گی لیکن نیب کی پروسیکشن ونگ کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ابتدائی سٹیجز کے اوپر شریف خاندان کے تمام لوگوں کو اعتصاب عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ٹھیک راؤ سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کب یہ ریفرینسز دائر ہوں گے کیونکہ ابھی تک تو طول ہی دیا جا رہا ہے لیکن یہ سارے دورانیے میں جب ٹائم بائنگ ہو رہی ہے لندن کی ایک خاص آمیت رہی ہے شہباز شریف صاحب بھی بہا جا رہے ہیں کیا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی ریکنسلیشن کوئی نیا این آر او کوئی ڈیل ہو سکتی ہے شریف قاندان کی دیکھیں یہ عدالت کا معاملہ ہے میرے دیکھیں کہ آن اس دفعہ کو لندن پلین یا این آر او کوئی چلے گا اس طرح سے کوششیں یقیناً وہ کریں گے ان کو پتا ہے اور یہ کوششیں اس لیے بھی ان کی بجاہ بنتی ہیں کہ اتنا عصہ ہم نے دیکھا جتنا عصہ یہ کیس سپریم کورٹ میں رہا یا جی ای ٹی کے پاس رہا انہوں نے کوئی ثبوت کوئی کاغذ کوئی ایسی چیز دستاویزی شہادت نہیں دی جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے ایٹلیس منی ٹریل کا کچھ حصہ ہی پیش کر سکے تو اویسلی ان کی کوشش ہوگی کہ اس طرح عدالت سے شاید ہم نہیں بج سکتے اس خوف کی وجہ سے وہ کوشش کریں گے کہ بیک ڈور سے کسی طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے لیکن میرا نہیں خیال اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کا وقت آگیا ہے یہ میں بھی تین چار دن نیب میں لگ جائیں پھر کورٹ میں چلا جائے گا گیارہ سپٹمبر سے کورٹ کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں بارہ کو ریویو پٹیشن بھی لگ سکتی ہے جیس صاحبان واپس آ جائیں گے سپریم کورٹ کے وہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے پھر یہ عدالت اتصاب عدالت کا سلسلہ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے لگ رہا ہے کہ یہ شروع ہو جائے گا اس میں بیسیکلی میرا خیال ہے بہت سے بھٹی سانے بڑی تفصیل سے بتایا لیکن کیونکہ اس کی بنیادی انگیریڈینٹ سارے موجود تھے جی آئی ٹی کی رپورٹ موجود تھی اس کے صرف ڈرافٹنگ چاہیے ایک کیس کی پراپر جو آلریڈی فائل بھی ہوئے یہ کیسز بہت سے کیسز تو آلریڈی چل رہے تھے ریفرنسز ان کو تھوڑا نوک پلک سوارنے کی ضرورت ہے ٹیکنیکلی کیا چیز ان کو ریکوائر ہوگی کیا نہیں ہوگی وہ بعد میں بھی وہ لیگل اسسسنس کے تحت بھی وہ لے سکتے ہیں اس کا کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ پہلے آلریڈی بیس بائیس خط پینڈنگ پڑے ہیں میوچنل لیگل اسسسنس کے تحت دوسرے ملکوں کے ساتھ تو وہ آ جائے گی یہ اب ٹرائل شروع ہوگا ٹرائل پر اصل میں پتا چلے گا پیشی ظاہرے ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے جیسے وہ نیت کے سامنے پیش نہیں ہوئے کسی طریقے سے انہیں ٹالنے کی کوشش کی یہاں بھی تاخیری حربے ضرور استعمال کیے جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ کوئی دستاویزی شہادت لے کے آتے ہیں کہ ان کو پاس ایسی ڈاکومنٹس ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اس سٹیج پہ شاید وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے یا منی ٹریل دے پائیں ٹھیک اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان جو اس وقت پاکستان میں کراچی میں بالخصوص اپنی سیاسی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی تناظر میں انہوں نے ایک درخواست کی تھی وزیراعظم پاکستان شاید خاقان عباسی سے کہ ان کے بند افاتر کو بند جو یونٹ آفیسز ہیں ان کو کھولا جائیں لیکن اب اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے بٹی سہت کن بنیادوں پر یہ درخواست مسترد کی گئی ہے فیصل اس سٹوری کا آغاز کرنے سے پہلے گزشتہ سٹوری کا ایک اہم پوائنٹ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا جلو نیب کے جو ریفرنسز تیار کی گئے اس سیکشن نائن نیب کے آرڈیننس نائن کے تحت تیار کی گئے جو اختیارات کا غلط استعمال آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام کے اوپر ہے جس کے تحت سیکشن ٹین کے تحت نیب نے اپنے ریفرنسز میں سزاؤں کی سفارش کی جس کے اندر شریف خاندان کے بیرون ملک اور پاکستان کے اندر تمام اساسے ضبط کرنے کی اتصاب بدالت سے استعداہ کی گئی ہے تو یہ نیب کے سیکشن نائن کے تحت ریفرنس تیار کی گئے اور اگلی سٹوری کی جانبی بڑھتے ہیں جب نیواز شریف صاحب ناہل ہوئے اور وہ چلے گئے مری جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد وزارت عزمہ کے لیے خقان عباسی صاحب کا جب نام سامنے آیا اور ہاؤس کے اندر اس کے لیے جو اعتماد کا وارٹ حاصل کرنے کے کافشی شروع ہی اس دوران مسلم لیگ نون نے جو اپنے فیوٹر کی سٹیٹریجی کے تحت بھی انہوں نے تیع کی ہو تھا وہ امکیم کے پاس پہنچے تھے اور امکیم پاکستان جس کو کہتے ہیں فروغ ستار صاحب اس کو اب اس وقت ہٹ کر رہے ہیں ان سے جا کہ انہوں نے سیاسی طور کے پر کافی ان کے ساتھ ایک مفامت کی راہم وارٹ کی اور وہ امکیم جنہوں نے نواز شیف صاحب کو دوہزار تیرہ کے اندر وزارت عزمہ کے جب وہ امید وارٹ تھے انہوں نے اعتماد کا وارٹ نہیں دیا تھا لیکن حران کن طور کے پر شہد خقان عباسی صاحب نواز شیف صاحب کی اور ان کے باقی پارٹی لوگ کی کافشوں کے بعد امکیم نے خقان عباسی صاحب کو قوم اسمبلی کے اندر اعتماد کا وارٹ دیا اور اس کے ساتھ اسی وقت ہی انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس وقت اپنے پر پروگرام میں سٹوری بھی کی تھی کہ خقان عباسی صاحب جب پرائم نسٹر بنیں گے تو وہ کراچی آئیں گے کراچی اور حیدر آباد کے لیے ایک ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے اور اور کچھ ہماری مطالبات ہوں گے جو ہم خقان عباسی صاحب کے سامنے پیش کریں گے تو اس بات کے اوپر مسلم لئے غنون کی جانب سے اور شاید خقان عباسی کی جانب سے ایمکیم کو رضا مندی کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے مطالبات مانیں گے آپ خقان عباسی صاحب کو وارٹ بھی دیجئے اور اس کے بعد نواز شیف صاحب کا جو فیوچر جو ان کی سٹیٹ جی ہے جو ہاؤس کے اندر کچھ آئینی ترمیم سے متعلق اور ہاؤس سے باہر رہتے ہوئے جو پلٹیکل سٹیٹ جی ہوگی اس کے اندر بھی ایمکیم ان کا ساتھ دے گی جس کے اوپر ایمکیم نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی اور ہم مختلف پروگرام میں ہم نے اپنی سٹوری ناظرین کو بتایا بھی تھا کہ ایمکیم بھی مسلمی قنون کو اس معاملے میں سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد خقان عباسی صاحب نے اسی معاہدے کے تحت اسی یقین دہانی کے تحت کراچی اور حیدرباد کے لیے پچیس سر روپے کے ترقیتی پیکج کے اعلان کیا لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ معاملات کچھ بہتر ہونے شروع ہوئے تو ایمکیم کی جانب سے پرائم نسٹر سے فیڈل گورنمنٹ سے تقریر کی تھی اور اس کے علاوہ مختلف شخصیات سے متعلق انہوں نے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا تو ان کی اس تقریر کے بعد پھر آلٹی میٹلی عدالتوں کو بھی کاروائی کرنا پڑی اور فیڈل گورنمنٹ نے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس جنسیز کی سفارشات کے اوپر یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہ صرف ان کی آئندہ نہ تو ان کے کوئی تقریر نشر ہوگی بلکہ جو ایمکیم کی دفاتر تھے جو غیر قانونی مختلف غیر قانونی طریقے سے تعمیرات کی گئی تھی وہ ان کو گرایا گیا اور اس کے بعد مجموعی طور پر ایک سو فیصلہ سے زائد افاتر تھے جو بند کر دیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ایمکیم کا ہیڈ کوٹر عزیز عباد کے اندر اور یونٹ آفیسز بھی بند کر دیے گئے تھے اب ایمکیم نے جب دیکھا کہ مسلم قانون کے ساتھ ان کی سیاسی خضاہ کافی ہموار ہو چکی ہے احلات بہتر ہیں تو انہیں نے لگے ہاں تو یہ مطالبہ بھی کر دیا درخواست کی وزیراعظم سے فیڈل گورنمنٹ سے کہ وہ اب احلات بہتر ہو چکے ہیں ایمکیم پاکستان اب سامنے ہے الطاق حسین صاحب کا اس زماعت کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا لہذا پرائم نیسٹر اور پاکستان یہ آرڈر کرے لائے فورسمنٹ ایجنسز کو انٹیلیجنس ایجنسز کو بھی کہ جو ان کے عزیز آباد کا جو ہیڈ کوٹر ہے اور ان کے یونٹ آفیسز ہیں اور دیگر دفاتر جو گرا دیے گئے تھے وہ کھولنے بھی دی جائے اور دوبارہ سے ان کی تعمیر کی بھی اجازت دی جائے کہ قرآن باسی صاحب ابتدائی طور کے اوپر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کسی حب تک انوینز تھے کہ چلی اس معاملے کو دیکھتے ہیں لیکن جب انہوں نے کراچی کا دورہ کیا ایپ ایکس کمیٹی کے اندر بھی معاملہ سامنے آیا پاکستان پیپرس پارٹی کی جانب سے بھی اس معاملے کی مخالفت کی گئی کہ یہ آپ دوبارہ سے امکی ام کو اس طریقے سے اس راہ پر آپ دوبارہ گامزر مت کیجئے جس پہ وہ پہلے تھے دوبارہ سے مشکلات کا باعث بنیں گے اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی اس بات کی مخالفت کی کہ فلکت حالات بہتر نہیں ہیں اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کا عزیز آباد کا ہیڈ کوارٹر یونٹ آفیسیز اور دیگر ان کے تمام دفاتر جو مسمار کیے گئے تھے جو غیر قانونی طور پر تمیر تھے ان کو دوبارہ سے یا تمیر کرنے کی اجازت دی جائے یہ جو بند ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے فیل وقت نہیں کھولنا چاہیے تو عباسی صاحب نے بلاکر ایمکی ام کی وہ درخواست مسترد کر دی اور ان سے کہا کہ فیل وقت آپ ابھی انتظار کیجئے جب کچھ حالات مزید بہتر ہوئے قانون نافذ کرنے والے داروں نے جب کلیرس تھی تو آپ کے دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے گی فیل وقت ایمکی ام کی ام کی ام پاکستان کی کراچی کے اندر تمام دفاتر کھولنے کی جو درخواست تھی فیڈل گورنمنٹ نے پرائم نسٹر نے وہ مسترد کر دی ہے راو ساب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایم کی ام پاکستان پر ایم کی ام لندن کی جانب سے بارہا یہ الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہائی جیک کیا گیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار انڈ کمپنی کی جانب سے لیکن اگر یہ دفتر کھول دیے جاتے ہیں تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے ان کا حق کس کے پاس ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تناؤ تو رہتا ہے ایم کی ام لندن اور ایم کی ام پاکستان کے کارکنان کے بیچ دیکھیں ایم کی ام لندن تو آل بوست ختم ہونے کے قریب ہے آہستہ آہستہ وہاں سے وہ جو پرندے اڑ رہے ہیں کوئی کہیں کی پرواز کر گیا انور بھائی جو بہت باعتماد ساتھی سمجھے جاتے تھے وہ بھی میرا خیال ہے وہاں سے غائب ہو گئے ہیں ابھی جو ان کے سپوکس پرسن ہوتے تھے وہاں پہ ان کی بھی جانے کی خبریں ہیں کہ وہ بھی شاید ناراض ہو کے گھر بیٹھ گئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں تو وہ تو میرا خیال ہے سلسلہ تقریباً ختم ہونے کو ہے تو یہاں پہ تو جو دفاتر ہے ایبکو ایم جو پاکستان ہے اب اسی کے پاس ہی ہوں گے لیکن ایک بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ سیاسی جماعت ہے اس کو سیاسی ایکٹیوٹی سے نہیں رکا گیا انہوں نے بلدیاتی الیکشن لڑے بلدیاتی الیکشن جیتے میر کا آفیس ان کے پاس ہے ڈپٹی میر ان کا اپنا ہے اکثریت ان کی ہے یہ بنیادی طور پر جیسے بھٹی صاحب نے رائیڈلی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ الیکل کنسٹرکشنز تھیں یہ قبضہ کیا ہوا تھا چائنہ کٹنگ کر کے دفاتر بنائے گئے تھے ان کو مسمار کیا گیا ان کو ختم کیا گیا اس جگہ کو خالی کرایا گیا اس کا بنیادی مقصد ایم کیم کے دفاتر ختم کرنا نہیں تھا بلکہ وہ قبضہ چڑانا تھا اس نے نائن زیرو کا جو قصہ ہے نائن زیرو میں بنائی طور پر کچھ ایسے مجرمان وہاں سے اور ملزمان ملے جن کے ہاتھوں پر لوگوں کا لہو تھا جن کے وہاں سے اسلاح برامت ہوا اور وہ ایک کہلے کے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اس لیے وہ علاقہ سیل کیا گیا تو میرا نہیں خیال ایم کیم کو کوئی روکے گا کہ آپ ایکٹیویٹی نہ کریں اپنے دفاتر نہ کھولیں پلٹیکل پارٹی اگر ایکٹ کر سکتی ہے پارڈیسپیٹ کر سکتی ہے الیکشن میں تقریریں کر سکتی ہے جلسے کر سکتی ہے تو کہیں کانونی جگہ پر دفاتر بھی کھولیں میرا نہیں خیال ان کو کوئی روکے گا یہ ایک قسم کی حجت ہے پرائیم ایسر پر پریشر ڈالنے کی بات ہے کہ پرائیم ایسر ہمیں دفاتر کھنوا کے دیں پرانے والے دفاتر بنوا کے دیں تو وہ پھر چائنا کٹنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی وہ اصل میں دفاتر نہیں وہ اختیار مانگ رہے ہیں جو انہوں نے اتنا عرصہ انجوائے کیا اور کراچی کی کہلے کے تباہی پھیر کے رکھ دی اس کے چاہے لوگوں کی بات ہو چاہے جگہ کی بات ہو بتا خوری کے قصے ہوں اغواب رہے تاوان کے قصے ہوں سیاسی مخالفت کی بنیاد پر لوگوں کو مارنے کی باتیں ہوں وہ بلٹ لفاوے میں ڈال کے پیجا کرتے تھے جنرلسٹوں کو بھی دھمکیہ میز وہ ملا کرتی تھی بلٹس تو وہ بنیادی طور پر وہ اختیار واپس چاہتے ہیں وہ اختیار تو ان کو اب کبھی نہیں مل سکتا کیونکہ کراچی جس طرف اب چل پڑا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف واپس کبھی کوئی لوٹ لے دے گا ان کو رینجرز نے جتنی وہاں پہ افٹ کی ہے جتنی ہماری سکورٹی فورسز نے وہاں پہ افٹ کی ہے جتنی قربانیاں دی ہیں وہاں پہ اور لوگ جس طرح سے خوش ہے اس سارے معاملے سے اس کے بعد یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ ان کو اختیار واپس مل سکتا ہے دفاتر وہ کھولے ان کو کون روکے گا پلٹیکل ایکٹیوٹی کرے دفاتر بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک اور سیاسی جماعتہ ظاہر ہے دفاتر بھی ہوں گے پلٹیکل ایکٹیوٹی بھی کر رہی ہے لیکن ان دفاتر سے ایسا کیا لگاؤ ہے جو ایمکیم پاکستان کی جانب سے بارہا یہ مطالبہ سامنے آتا ہے کہ ان کو کھول دیا جائے حالانکہ اب انہوں نے اپنا ہیڈکورٹر کہیں اور منتقل بھی کیا ہے خیر اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں آڈیٹر چینل اف پاکستان نے مالی سال دوہزار سولہ سترہ کی آڈیٹ ریپورٹ جب پبلش کی جب سامنے آئی جب یہ ریپورٹ مرتب ہوئی اور اس کے بعد جس طرح کی مالی بے زابکیں اس کے اندر سامنے آئی ہیں آئے دن کسی نہ کسی ادارے کا کوئی نہ کوئی کچھا شٹھا کھل کے سامنے آ رہا ہے بٹی صاحب اب کی بار کس ادارے سے متعلق خبر ہے اور کتنے عربوں کا گھپلا نظر آتا ہے فیصل یہ خبر اس ادارے سے متعلق ہے جس کا بنیادی ٹاسک تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ اسلامباد کے اندر لوگوں کو سر چھپانے کے لیے افورڈبل پرائسز کے اوپر ان کو چھت مل سکے جس نے بڑی بڑی سکیمیں لانچ کی جس نے بڑے بڑے وعدے کیے کہ تمام وہ جو نتلے درجہ کے سرکاری ملازمین ہیں کم تنخواہ دار طبقہ ہے یہ دیگر لوگ ہیں وہ اسلامباد کے اندر اپنی چھت و اپنی حاصل کر سکیں گے مقول ریٹ کے اوپر اور وہ جو اسلامباد کے اندر اسمان سے باتیں کرتے گھروں کے قرائے ہیں ان سے لوگوں کی جان چھوٹ سکے گی لیکن وہ چار سال گزرنے کے باوجود یہ خواب لوگوں کا پورا نہیں سکا بزارت ہاؤزنگ نے بنیادی طور کے پر مختلف اسلامباد کے اندر سکیمیں شروع کی جس کے اندر بارہ کو ہاؤزنگ سکیم بھی شامل تھی فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ کوپریشن کے اندر اس کے ساتھ ایف فورٹین ایف ففٹین بھی تھی اور اس کے ساتھ کچھ اور پرائیم نیسر سابق پرائیم نیسر نوازشیر صاحب نے بھی اناؤسمنٹ کی تھی کہ ہم لوگوں کو آسان قسطوں کے اوپر آسان شرائط کے اوپر ان کو ہم گھر فراہم کریں گے اور سارے کام اسی وزارت کے مہتحت ہونے تھے لیکن یہاں پر مختلف بلڈرز کو مختلف کنسلٹنٹ کو مختلف بروکرز کو اور مختلف تعمیراتی کمپریوں کو نوازنے کا سلسلہ جائے رہا جس کے نتیجے میں صرف ایک سال کے اندر دو سو اٹھائیس روپے کی بزابت کے ریکارڈ کی گئی ہیں اور ایڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کی انشاندہ ہی کی ہے اور یہ بہت حیران خون طور کے پر مختلف بزارتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جن کے آرڈٹ پیراز بنتے ہیں جس کے اندر احترازات آئیت کیا جاتے ہیں ایڈیٹر جنرل پاکستان کی جانت سے اس کے اندر کچھ لکونوں کا یہ جو متلکہ ادارے ہوتے ہیں جو پیپر رولز ہوں ان کی وائلیشن کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اس کا کچھ سہارا لیا جاتا ہے ایمبیگوٹی کا اس کی بنیاد کے اوپر کچھ اس طرح کے کام کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر بہت واضح طریقے سے پرائیم نیسٹر اور پاکستان کے واضح احکامات تھے ان کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے مجموعی طور کے اوپر ڈریکٹلی ایک سو چوراسی ایروپیکی بھی ذاتی کی گئی معاملہ کیا تھا معاملہ یہ ہوا کہ پرائیم نیسٹر اور پاکستان جب نواشی صاحب تھے انہوں نے ایک سپیشل ڈریکٹیو جاری کیا کہ وزارتہ ہاؤزن جو نئی سکیمیں شک جاری کر رہی ہے اس کے اندر وہ تمام سرکاری ادارے جس کے اندر جن کی اپنی مختلف آر ایڈی ہاؤزن سوسائٹیوں کے اوپر کام جاری ہے انہیں وہاں پر پلوٹس ملنے ہیں پریورٹی کے اوپر تو لہٰذا ان جو پالیسی تھی گھر آلوٹ کرنے کے اندر ترمیم کی جائے اور وہ تمام ادارے وفا کی حکومت کے جن کے آر ایڈی ہاؤزن سوسائٹیز ہاؤزن سکیمیں شروع ہو چکی ہیں انہیں نئی سکیم میں شامل نہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو دیگر لوگ ہیں مختلف وزارتوں کے مختلف پرائیوٹ نجی شعبے سے جن کے پاس گھر کی سہولت نہیں ہے وہ اپنا پلوٹ حاصل کر کے اپنا گھر بنا سکے مقصد اس کا یہ تھا لیکن اس کے باوجود پرامنسٹر پاکستان کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور وزارت ہاؤزن نے فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزن کوپریٹیو سوسائٹی ہے اس کے لئے وزارت تجارت کے اپنی ایک ہاؤزنگ سوسائٹی تھی اس کے باوجود پالیسی میں ترمیم نہیں کی بلکہ ان تمام افسران کو یہاں پہ بھی ایک موقع دیا گیا کہ وہ یہاں پر بھی پلوٹ حاصل کر سکے سرکاری ریٹس کی اوپر اس کے بعد سپریم کورٹ اور پاکستان کی الگ سے ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی موجود تھی سپریمیسٹر کے احکامات تھے کہ ان افسران کو یہاں پر پالیسی میں ترمیم کر کے انہیں پلوٹس نہ دیے جائیں انہیں بھی پلوٹس دیے گئے اس کے ساتھ آئی بی کی اپنی اسلامباد کدر ہاؤزنگ سوسائٹی بن چکی ہے وزارت تجارت کی میں نے بات کی اس کے ساتھ کچھ نیجی شعبے کے اور لوگوں تھے جن کا کوٹہ بڑھایا گیا وزارت ہاؤزنگ کی اپنی چوائس کے اوپر ایلٹی میٹلی ایک سو چوراسی اروپے کا نقصان ہوا اس کے بعد بارہ گوہ ہاؤزنگ سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایف فورٹین کی ایف ففٹین کی اس کی دیویٹمنٹ کا کام جس کمپنی کو دیا گیا وہ کمپنی پاکستان انجینئر کاؤنسل سے ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ خلاف برزی کی گئی اور جب ٹینڈر دیا گیا اس ٹینڈر کے اندر اگرچہ کہ ٹیکنیکلی وہ کمپنی ساؤنڈ تھی لیکن جو کنڈیشن تھی کہ پاکستان انجینئر کاؤنسل سے بھی اس کو ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد وزارت ہاؤزنگ میں اور فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤنڈیشن کے اندر ان کی اپنی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے ان کی اپنے کنسلٹنٹ موجود ہیں جو جس کمپنی کا انتخاب کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو تعمیراتی کمپنی ہوتی ہے اس بات کو مدے نظر رکھا جاتا ہے کہ جو اس نے پرائس دی ہے کیا وہ کمپیٹیٹیو ہے اور کیا افوڈیبل ہے یا نہیں اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتے ہیں ہائر سائٹ پر پرائس تھی انتظامیہ کا بھی تذکرہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کوئیٹا کے اندر صحت کا شعبہ بھی رول رہا ہے اور روہنگیہ مسلمانوں پر تشدد کا سلسلہ جاری ہے ان معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدد کہیں گے راؤ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ دو ہاؤزنگ سکیمیں ہیں جن میں دو سو اٹھائیس ارب روپے کی مالی بے ذابت کیا ہوئی ہیں اچھا یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے اور اوپر والوں کو پتہ نہیں ہوتا نواز شریف صاحب جب وزریعظم تھے تو ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ان کی تصفیر لگا کر بھی پلوٹس سیل کرتی رہی بعد میں پھر ایک سرکولر آیا کہ یہ جالی سوسائٹی ہے ایسی بے خبری کیوں رہتی ہے وزارت ہاؤسنگ کی جانب سے اور اس کے ساتھ ست متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ بالکل آپ کی درست بات ہے یہ سوئے رہتے ہیں بلکہ ملی بغیر سے سارا کچھ ہوتا ہے یہ مافیاز ہیں بہت بڑے بڑے جو یہ سارے کام کرتے ہیں مل کے الیگل ساری قبضہ کرتے ہیں سو کنال جگہ ہوتی ہے دس ہزار کنال کی بکنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے سی ڈی اے این او سی دے نہ دے اشتہار دیتا رہے لوگ بھی اسی طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں کوئی ہاؤسنگ سکیم شروع ہوتی ہے ایک جو چیز ہے دو سو اٹھائیس ارب جو ہے یہ جو بے ذابط کی کی ٹرم اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ بڑی حیرت انگیز ہے یہ آڈٹ رپورٹس کے بارے میں میری بڑی ریزرویشنز ہیں ذابط کی صرف اس کو کہہ کے اور یہ پیرا سیٹل ہو جائے کسی وقت جا کے تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی اس بات کی کتنے تگڑے یہ لوگ ہیں جو اتنے اربو روپے کے گھپلے کرنے کے بعد اس کو صرف بے ذابط کی قرار دیتے ہیں اور کسی کو شاید سزا ہوتی ہو کوئی کیس آج تک میں نے ریجسٹر ہوتے ہوئے نہیں سنا اور جہاں تک ان ہاؤسنگ سکیموں کی بات ہے پرائیم میسر کی ڈریکشن کے باوجود اور سی ڈی اے کے رولز کے باوجود یہ بہت سی ہاؤسنگ سسائیٹیز ہیں جو بہت کچھ کر رہی ہیں ان میں سینتیز کے کیسز جو ہے نا جو بھٹی صاحب نے ذکر کیا دو کا اور جن کی بزابط کی ہے سینتیز ہاؤسنگ سسائیٹیز ایسی ہیں جن کے کیسز سی ڈی اے نے بڑی حمد کر کے اف آئی اے کو بھیج دی کبھی انہوں نے اس قسم کے کام پہلے نہیں کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہاؤسنگ سسائیٹی کو بنتی ہے اس کا جو قانون ہے ایک اس کے تحت بیس پرسنٹ جو گرین ایریا ہوتا ہے وہ سی ڈی اے کے پاس پلیج ہوتا ہے ان ہاؤسنگ سسائیٹیز نے سی ڈی اے کے پاس یہ ایریا پلیج کر رہے ہوئے ہیں لیکن وہ بیچ دی ہیں آگے جو کہ قانونوں نہیں بیچ سکتے سیریس وائلیشن ہے کرائیم ہے ان کا بیچنا تو وہ کیسز ایف آئی اے کے پاس وہ بھی بڑا سیریس بیٹر ہے اس کے اوپر بھی کاروائی ہو رہی ہے پھر سی ڈی اے کے اندر ایک اور کاروائی ہوئی ہے ایک ہاؤسنگ جو فیڈل گورنمنٹ اپلائیز ہاؤسنگ سسائیٹی کے اندر تھی اس میں کچھ سی ڈی اے کے کچھ چیزیں تھی ایک صاحب جو پہلے بھی بہت سے بدنام رہے بہت سے کیسز میں ان کا نام آتا رہا وہ کو ستر اسی پلوڈ الارٹ کر کے جانے الارٹمنٹ لیٹر کے اوپر اور وہ لوگ بیج کے بھی آگے جا چکے وہ ایک علاقہ سے سکینڈل ابھی ایڈویسٹیگیٹ ہو رہا ہے وہ بھی ایف آئی اے کے پاس کیس ہے تو یہ بہت بڑا پنڈوراز باکس ہے یہ جب کھلے گا اس کو جب دیکھا جائے گا پھر پتا چلے گا آپ کو پتا ہے یہ الپلین جو ساری سکیمیں مشرف کے دور میں شروع ہوئی جب فیصل سالے حیات انٹریئر میسٹر ہوتے تھے اور وہ سی ڈی اے بھی ان کے انڈر آتی تھی اس وقت سے یہ ہاؤسنگ سسائیڈی کا سلسلہ پھیلنا شروع ہوا اور بہت ساری اللیگل سسائیڈیز بنی دھڑا دھڑ بنی اس میں پانی کی شارٹج علید ہے بجلی کی شارٹج علید ہے گیس کی شارٹج علید ہے ان سینتیس ہاؤسنگ سسائیڈیز کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے رکھا ہے کہ جب تک یہ اس کے وائلیشن ختم نہیں ہوتی یہ کمپلائی نہیں کرتے سی ڈی اے کے رونز کو اس وقت تک ان کو گیس اور بجلی فرام نہ کی جائے لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں فرام کر دی گئی ہے اتنا بڑا یہ مافیا اور اس طرح سے یہ کام کرتا ہے چیک ہے ایک اور اہم معاملے کا تذکرہ کر لیتے ہیں کراچی سے متعلق کراچی والوں نے پہلے بارش دے کی بارش کے بعد پھر تافن بیماریاں اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ منافع خور بھی خاصے ایکٹیو ہو چکے ہیں کراچی میں ایک جانے منافع خور ہیں دوسرے جانے بارش کی آڑ میں گرام فروشوں نے بھی پھل اور سبزیاں بہت زیادہ مہنگی کر دی ہیں اور بارش کے بعد اب کراچی کے اندر کیونکہ اس طرح ترسیل نہیں ہو پائی کیونکہ نظام تھوڑا متاثر ہوا کافی حد تک متاثر ہوا اور کہیں سبزی نہیں ہے کہیں پھل نہیں مل رہے جہاں مل رہے ہیں وہاں قیمتیں آسپان سے باتیں کر رہی ہیں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں یہاں انتظامیاں حکومت ناکام دکھائی دیتی ہے راؤ صاحب کراچی کو غریب کی ماں کہا جاتا رہا ہے اور آج بھی کراچی غریب پرور شہر ہے لیکن اب جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں کوئی ایڈمیسٹریشن نہیں ہے کوئی گورننس نہیں ہے کیا غریب اب بھی توقع رکھ سکتا ہے کراچی سے دیکھیں یہ درست بات ہے کہ یہ غریب کی ماں رہا ہے کراچی اور غریبوں کو بہت بالا ہے اس نے جو حکمران ہمارے وقتاں فقتاں آتے رہے خاص طور پر کراچی کی سب سے جو تگری جماعت رہی جس نے باقاعدہ کہلے کہ بادشاہت کی ہے کراچی اور حیدر آباد میں اس نے اس صورتحال کو پہنچا دیا ہے کہ اب ان غریبوں کو اپنی ماں کو پالنا پڑ رہا ہے اور اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے ان لوگوں سے ہم دور بیٹے ہوئے جو جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر پتے جس قسم کی صورتحال وہاں پہ پیدا کر دی گئی ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے ہمارے ہاں کو موقع دے سہی ہمارے تاجروں کو اللہ وہ بالکل اپنا جو ہے نا پورے زور شور سے دکھاتے ہیں اپنا جادو اس کے رمضان شریف کا موقع ہو سپلائی ڈمانڈ کا حصول بھی یہاں پہ کام نہیں کرتا اگر تو سپلائی ڈمانڈ کا سمپل حصول ہو سمپل حالات ہو تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز باہر سے آ رہی ہے اس کے باہر کوئی اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں ڈوٹی بڑھ گئی ہے کسٹم زیادہ ہو گیا ہے اس کے پرائس بڑھنے کے اتق بنتی ہے یہاں پہ ہوتا ہے یہ خود ہی پیداوار یہاں سے لیتے ہیں خود ہی چیزیں ساری لوکلی منفیکچر دال دلیا دالیں یہ پھل سبزی وغیرہ سب لوکل چیزیں ہیں کوئی امپورٹ نہیں ہو رہی کہیں سے کہ اس کے اوپر کوئی جہاز لیٹ ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا ریگولر سپلائی ہے جو ریگولر لی آتی ہے اندھیری ہو بارش ہو بھی ہو یہ ریگولر سپلائی آتی ہے چھوٹا انیس بھی اس کا فرق پڑھ سکتا ہے لیکن وہ پھر تاجری کیا ہوا جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے انہوں نے غریب کی اسٹیسی پیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا ہوتا ہے جیسی موقع ملتا ہے ناجائز منافق ہو رہی زخیرہ اندوزی بھری پڑی ہوگی دکان چھپا کے رکھ لیں گے کہیں گے جی ہو گاڑی نہیں آئی جی آج آج سپلائی نہیں آئی تو بس بڑی مشکل سے کوئی دو چار کلو ملی ہیں چیزیں تو وہ ریکن ریڈ بہت زیادہ ہے اب جس کی مجبوری ہوتی ہے اس کو لینی پڑتی ہے لوگ بکروں وغیرہ کے قربانی کے چیکر میں لگے ہوئے تھے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایک ان کو آفت بھگت نہیں پڑھ سکتی ہے ورنہ وہ پہلے سے کچھ چیزیں لے کے رکھ لیتے تو یہ اللہ تعالی ہدایت ہے بس دعا کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے لئے جو نجاز منافع خور ہے زخیرہ اندوز ہے اور جو کوئی ایسا بہت آیا ہوئی ہے یہ جو طریقہ ایکار ہوتا ہے گرام فروشی کا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو گرام فروشی کا طریقہ ایکار ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل ہی کیسے ہوتا ہے ایک تو ڈیمانڈ سپلائی کا کہا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان منافع خوروں کی جانب سے فیصل یہ کوئی اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز انوال نہیں ہے یہ صرف نیت کی بات ہے آپ کی مان کی بات ہے کہ آپ جب کوئی لوگ کسی مشکل میں در آئے ہیں تو آپ ان سے کس طرح ڈیل کریں بات کسمتی سے ہمارے ہاں یہ ایک فنومنہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی کرائیسیز کریٹ ہو وہ ہم سبزیوں کی بات کریں ہم اشیاء خردنوش کی بات کریں یہ قومی سطح کی اوپر کسی بھی شعبے کے اندر بات کریں کہ جہاں کہیں جب کرائیسیز کریٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ موقع پرس لوگ موقع پرس گروپس جو ہیں وہ اس کو اپورچنٹی میں بدل لیتے ہیں یہ فنومنہ ہمارے ہاں مقامی سطح سے لے کے وفاقی اور قومی سطح تک دکھائی دیتے ہیں ہم فار ایزمپل ہم بات کرتے ہیں یہ بھی کراچی کی تو ہم مختلف اشیاء کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے ہم بجلی کا بہران پیدا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک موقع پرستا آگئے جو رینٹل پاور پلانٹس کی شکل میں آگئے تھے اور انہیں پھر قوم کے ساتھ وہ انہیں قومی خزانے کے ساتھ کا بے دریگ استعمال کیا کہ سپریم کورٹ کو الٹی میٹلی انوال ہوکے ان کو ایکشن لینا پڑا آج تک اس رکم کی ریکاوری کا سلسلہ جاری ہے کراچی کی جو بات ہے وہاں پر سب سے پہلے تو اگر ہر سوسائیٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوام کی مجموریوں کا نجائز فیادر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ہاتھ کون روکتے ہیں جو متلکہ جو ادارے ہوتے ہیں جو سبائی حکومتیں ہوتی ہیں زلائی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسے اداروں لوگوں کا ایسے گروپس کا ہاتھ روکتے ہیں کہ نہیں آپ نجائز منافق خوری نہیں کر سکتے لیکن کراچی کے اندر معاملہ ہی الٹھائے کراچی والوں کے لیے تھے پچھلے دس پندر روز جو ہے ان بچاروں کی عید بھی بہت مشکل میں گزری اور وہ ایک مشکل سے نکلتے ہیں دیکھو اور ایک اور چیلنج میں وہ پھنس جاتے ہیں اب کراچی کے اندر اگر لوگوں نے پہلے جن عید کے موقع پیو اور اس سے پہلے بھی بارشوں کے وجہ سے جن مشکلات کا سامنا کیا اب اس کے بعد اگر معمولات زندگی وہاں پر بحال ہوئے تو اٹلیس وہ صوبائی حکومت وہ زلی حکومت جو اس کرائشس کرنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ نہیں کر پائی اٹلیس آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پرائس کنٹرول کے میٹیاں موجود ہیں آپ کے پاس ٹیمیں موجود ہیں کی ایم سی کے عملے کی بات کریں تو اس کے لیے نہ تو وہ اضافے فنڈز کی ضرورت ہے نہ سرکاری مشینری کی ضرورت ہے صرف کسیز کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے وہ گروپ جہاں کئی بھی مارکیٹ کے اندر نجائز منافع خوری میں ملوث پہ جائیں آپ ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور کاروائی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک شخص کے خلاف کاروائی کی اور دوسرے شخص جب اس کے خوف کا علم ہوا اس سے جا کے آپ نے مال پانی اپنا حاصل کیا اور اس کو چھوڑ دیا تو اس سے لوگ انکرش ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے دو سو رپے کی نجائز منافع خوری کیجئے اور پچاس رپے جو کمیٹی والا انفورسمنٹ کر رہے اس کے جیب میں ڈال دے تو یہ سندھ حکومت اور زلائی حکومت جو ہیں یہ تھوڑا سا بڑی سب ایک جملے میں ساری کہانی کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ یہ زلائی انتظامیہ کی ناکامی ہیں اور زلائی انتظامیہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف مل سکے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں مالی خرصارے کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ جس کو کہا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا کہ حکومت کرزے لے رہی ہے اور کرزے لیے بھی جاتے رہے ہیں آئی ایم ایف او ورلڈ بینک کو دیگر عالمی بینک سے وہاں سے بھی کرزے لینے کا سلسل جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ حکومت نے کرز لیا تو حکومت کی جانب سے بھی کبھی نے کبھی یہ بیان ضرور سامنے آتا ہے جو معتبر لوگ ہیں کہ کشکول توڑ رہے ہیں ایکانومی بہتر ہو رہی ہے معیشہ ترقی کر رہی ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے لیکن پھر جب وقت آتا ہے مالی خسارہ پورے کرنے کا عوام کو آداد و شمار کا گورک دھندا بتانے کا تو اس وقت پھر کرزے لیے جاتے ہیں بٹی صاحب اب کی بار کرزہ کس لیے لیا گیا ہے اور کہاں سے لیا گیا اور کتنا لیا گیا فیصل اگر چکے آپ اپنے محصر پروگرامز کے لدر فاقی حکومت کی جانب سے حاصل کیے جانے والے کرزوں کے تمام تر تفصیلات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ان کے اوپر کتنے اربوں روپے ہمیں سود ادا کرنا پڑتا ہے وہ ہم شیئر کر چکے ہیں ان کرزوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ صرف بیرونی غیر ملکی بینکوں سے بلکہ ملکی بینکوں سے بھی کرز حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ہفتی ہم نے سٹوری کی تھی کہ پاکستان کے ذریعے ٹریری بل فروغ کر کے وفاقی حکومت نے پانسو تیس اروپے کا ملکی بینکوں سے کرز حاصل کیا تھا جو کہ روہ مالی سال سے متعلق تھا لیکن یہ جو رداد میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ گزشتہ مالی سال سے متعلق ہے وزارت خزانہ نے گزشتہ مالی سال کی جو فسکل آپریشن رپورٹ تھی وہ انہوں نے جارے کی ہے یہ وہ تمام عداد و شمار ہیں جو کہ پہلے ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے کچھ عداد و شمار ہم نے اپنے سورسز سے حاصل کیے تھے لیکن اب وزارت خزانہ نے خود اپنی اوفیشل رپورٹ جو جاری کی ہے اس کے دروں نے سٹیم کیا ہے ان تمام فگرز کو جس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے حکمی فگرز جاری کیے گئے ہیں جس کے مطابق اس فسکل اوفیشل رپورٹ میں وزارت خزانہ نے اس بات کا انکشاف کیا بلکہ اعتراف کیا ہے کہ دستہ ماری سال کے اندر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ارب روپے کا بجٹ خسارے کا سامنا تھا حکومت کے اپنی پالیس پالیسز تھی آپ نے اخراجات زیادہ کیے امدن آپ کی کم رہی اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے کرز کا سہارا لیا گیا ملکی بینکوں سے بھی کرز حاصل کیا گیا اور غیر ملکی اداروں سے بھی کرز حاصل کر کے اس بجٹر ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ پورا کیا گیا یہ بتایا گیا اس رپورٹ کے اندر جس کے اندر بتایا گیا کہ ملکی بینکوں سے مجموعی طور پر ایک ہزار تین سو بائیس ار روپے جبکہ غیر ملکی بینکوں سے پانچ سو اکتالیس ار روپے کا کرز حاصل کیا گیا اس کے ساتھ صرف یہی نہیں اس رپورٹ کے اندر فسکر اپریشن رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ قوم جس کے جو پہلے ہی کرزوں کے اوپر چل رہی ہے اور جس کے مختلف اداروں کے اندر ان کی ناقص کار کردگی کے وجہ سے سلامہ سلامہ ہم اربوں روپے جھوک رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنا ماضی کا کرز چکانے کے لیے اور اس کرز کے اوپر جو ہمارا سود ہے اس کی ادائیگی کے لیے صرف ایک مالی سال جو کہ مالی سال دو ہزار سولہ سترہ تھا اس میں ہم نے کچھ ماضی کے جو کرز ہمارا مچور ہو گیا تھا اور اس کے اوپر سود کی مد میں ایک ہزار تین سو چوراسی ارب روپے ادا کیے اس کے ساتھ اس فسکر اپریشن رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وفاقی اور جسبہی حکومتوں کی مجموعی جو آمدن تھی وہ گزشتہ مالی سال کے دوران چار ہزار نو سو تریسٹھ ارب روپے رہی اور اس کے ساتھ اسی طرح جو حکومت نے اندرونے ملک اپنے بینکوں سے کرز حاصل کیے اور اس کے اوپر جو سود بھی ادا کی اندرونے ملک ان کے ملکی بینکوں سے اس کی رقم ایک ہزار دو سو بیس ارب روپے ہے اس کے ساتھ جو حکومت نے اور فاقی اور سبہی حکومت نے مجموعی طور کے اوپر اپنے اخراجات بتایا ہیں اس پر اپریشن رپورٹ میں وہ چھہ ہزار آٹھ سو ارب روپے رہے اس کے ساتھ کچھ آمدن کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس آمدن کو بھی ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو مختلف ذرائع سے ایک جانب ٹیکس ہے دوسری جگہ پر سرچارج اور لیویز امپوز کر کے حوام سے جو وصولیاں کی جاری ہیں ارب روپے کی اور والٹی میٹری انہی کرزوں کے دائیگی میں چلی جاتی ہے ان کا ملکی معاشیت کو کوئی فائدہ نہیں ہو پارا اس کی تفصیل کو سن لیے پیٹرولیم سیکٹر میں جو ہم نے گیس انفرسٹرکٹر ڈیویلپرنٹ سیس ہے جو گیس آرفین پر آئید ہے اس کی مد میں چودہ ارب بیالیس کروڑ روپے کی وصولیاں کی گئیں اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جی آئی ڈی سی نے کس مقصد کے لیے کولیکٹ ہونا ہے اور کہاں خرچ ہونا ہے نئی گیس پائپلین کی تعمیر کی اوپر خرچ ہونا ہے لیکن وہاں پر یہ رقم خرچ نہیں ہو رہی اس کو بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے اس رقم کو استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے جس مقصد کے تحر یہ ٹیکس سیس امپوز کیا گیا یقین دہانی کروائی گئے گی پارلیمنٹ سے قانون سازی کی گئی اس کے برخلاف اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور گیس کے اوپر سرچارج آئید ہے جو کوئی صوبوں کو ملتا ہے گیس ڈیویلپنٹ سرچارج دو سو باسٹھ ارہو ارپے کی یہ رقم کولیکٹ کی گئی صوبوں نے اس کو متعلقہ جن علاقوں سے گیس نکلتی ہے اس کی ترقیات اس کو ڈیویلپ کرنے کے اوپر خرچ کرنا لازم ہوتا ہے لیکن صوبے بھی اس رقم کو اپنے غیر ضروری ترقیاتی اخرجات کی مد میں اس رقم کو خرچ کر ڈالتے ہیں اس کے ساتھ پیٹرولیوم لیوی کی مد میں جو پیٹرولیوم اسنوات کے سارفین پر آئید ہے وہ 697 ارہو روپے وہ جمع کی گئی اس کے بعد جو گیس اور خامتیل پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر رائیلٹی کے مد میں نو اورہ باون کروڑ پر جمع ہوئے سٹیٹ بینک کی آمدن 227 ارہو روپے رہی دفاعی اخرجات مجموعی طور پر مارے 888 ارہو روپے رہے اس تمام تر آمدن کے باوجود حکومت کو عالمی اور ملکی بینکوں سے قرض حاصل کر کے اپنا سارا نظام چلانا پڑ رہا ہے رو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بڑا آسان سا کلیہ ہے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے قرض لو انڈائریکٹ ٹیکسز لگاؤ غریب عوام پہ بوز ڈالو اور پھر اسی غریب عوام کو مامو بناو کہ ہم نے معیشت بہتر کر دی ایسا کب تک چلتا رہے گا یہ دیکھیں جب سے تو ہم نے ہوش سبھالی ہے یہ اسی قسم کی چیزیں سن رہے ہیں فگر فجیں کسی طرح سے کرتے ہیں آئیے میں ورڈ بینک کو دکھانے کے لیے یہ خسارہ چار پرسنٹ ہوا ہے بجٹ کا یہ اس قسم کی جال سازی کرتے ہیں مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو ماہر معاشیات کہہ کے جن کو خزانہ کی وزارت دی جاتی ہے یا ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ وہ دراصل ان کی بنیادی ایکسپورٹیز ہوتی ہے جال سازی کس طرح سے وہ یہ لوگوں کو مامو بناتے ہیں جو آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں یہ چکربازی کس طرح سے کرتے ہیں کس طرح سے وہ ٹوپی گھوماتے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ کہ ادھر سے پیسے لے کے ادھر پکڑائے اور آخر پر بتایا جی یہ دیکھیں یہ ادھر سے اتنے آگئے میں حیران ہوا اس دن جس دن چار سو بلین کا آپ کا سرکرٹ ڈیٹ تھا چار سو سی بلین کا یہ کچھ دو چار پانچ مہینے پہلے پیس کانفرنس میں ہو رہی تھی تو خاجہ آصف صاحب نے اس کو کیلکولیٹ کر کے کہ یہ پی ایس او کا انہوں نے اتنا دینا ہے فلان نے ان سے اتنا لینا ہے ہم نے فلان سے اتنا لینا ہے کر کے انہوں نے کہا یہ تو اسی عرب ہے صرف اسی سے نوے عرب کے درمیان ہے جو سرکرٹ ڈیٹ اپ گلے ایس ایس ارپ پہ آئی کچھ نہیں اب وہ آٹھ سو عرب پہ پہ پہنچ گیا پتہ نہیں کس طرح سے اس کو چینج کریں گے یہ جب تک یہ جال سازی چلتی رہے گی یہ معیشت معیشت کوئی ٹھیک نہیں ہو رہی یہ سب کو پتا ہے ماہرین اتنے حصے سے شور مچا رہے ہیں سارا جہان شور مچا رہا ہے ورلڈ بینک آئی ہے میں ابھی تھوڑا بہت بولنا شروع ہو گیا ان کی جو رپورٹس آئی ہیں لیٹس وہ بھی بتاتی ہیں کہ جو یہ فگرز دے رہے ہیں غلط ہیں فرنیکشن ریزرز میں تین بلین ڈالر کا غلط انہوں نے فگر دیا ہوا تھا جو مانا بعد میں انہوں نے اب یہ اب انٹرنل جو باریوں گی انہوں نے کیے ٹیکس ٹیکس ہے ریونیو اور نون ریونیو جو ریسورسیں جتنے ہیں ان کو ڈال کے اگر آپ کیلکولیٹ اس کو کریں تو میرا خیال ہے بیس پرسنٹ سے کم بجل خسارہ نہیں بنتا جس کو یہ چار پرسنٹ شو کر رہے ہیں اب اگر آپ فگر ہی غلط دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کس طرح سے معیشت کی بہتری قصہ سے ہوگی اقدامات کس طرح سے لیں گے صحیح راستہ کس طرح تلاش کریں گے آپ چھیک راؤ سب اور عوام کی جانب سے ویسا رییکشن معاشی معاملات پر نہیں آتا کیونکہ یہ دھندہ ہی ایسا ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آتی خیر آخری خبر جو ہمارے پاس ہے یہ کوئٹا سے ہے بلوچستان سے متعلق ہے اور یہ خبر بھی حیران کر دینے والی ہے گائنیکالوجسٹ کی شدید کمی ہے بلوچستان میں اور قواتین کو مشکلات کا سامنا بھی ہے اور اس وقت صوبائی حکومت کی ادم توجہ کے باعث کوئٹا کے اندر صرف پچاسی گائنیکالوجسٹ ہیں اس کے علاوہ میڈیکل سٹوڈنٹسوں ہیں جو گائنیکالوجی کوئی تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کے لئے بھی خاصے مسائل ہیں بٹی صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ آداد و شمار دے دیں اس وقت کتنے ڈاکٹرز ہیں اور بالخصوص کی زچہ بچہ کی صحیحت کو لے کر کیا اقدامات کی گئے ہیں بلوچستان حکومت کی جانب سے فیصل بلوچستان کے اندر ناصرہ صحیحت سمیت مختلف شعبوں کے اندر جو صورتحال ہے صوبائی حکومت کے دمتوجہ کے باعث وہ انتہائی گفتہ باہر ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لیکن ان تمام مشکلات کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیلنج اس کا سامنا ہے وہ خواتین کو ہے وہ زچہ بچوں کو ہے بلوچستان کے اندر گرچہ کہ صوبائی حکومت کے پاس فنڈز موجود ہیں اور وہ گاہے بگاہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتی رہتے ہیں کہ ہم صحت کی شبے کو سہولیات کو بہتر بنا رہے ہیں لیکن بہت بری صورتحال ہے صرف ہم بلوچستان پورے صوبے کے ہم بات کریں تو بے شمار اضلاع ایسے ہیں جن کے اندر اکثر اضلاعات کے اندر کوئی ایک بھی گائنکالوجسٹ موجود نہیں ہے کوئٹہ کے ہم بات کریں تو کوئٹہ کے اندر صرف پچاسی گائنکالوجسٹ موجود ہیں اور جو ایک تنظیم کی جانب سے جو عداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ بلوچستان کی کوئی تین ہزار سے زائد خواتین کے لیے ایک فیمیل ڈاکٹر بمشکل موجود ہے تو کس قدر مشکلات کا سامنے ہے اور اس صوبے کے اندر جہاں پر جن کی قبیلوں کی جن ٹرائبز کی جو کچھ رسم و رواج اور روایات اتنی سخت ہیں کہ بے شمار جگوں کے اوپر جو اگر کوئی خاتون بیمار ہو جائے تو اسے مرد ڈاکٹر سے اس کو چیک اپ تک کراونا گوارہ نہیں سمجھا جاتا یہ وہاں کی ریالیٹیز ہیں لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے وہاں پر جو گائنیکالوجسٹ اور اس کے ساتھ جو خواتین ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد انتہائی کم ہے اب آپ نے اس کو تعداد کندر اگر فوری طور پر اضافہ نہیں کر سکتے لیکن جو موجودہ تعداد اس کو آپ کیسے بہتر طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ ایک آپشن موجود ہے وہاں پر بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر پانچ سو خواتین ڈاکٹرز موجود ہیں جنہیں گزشتہ نو ماہ سے صوبائی حکومت معافضہ ہی ادا نہیں کر رہی وہ صوبائی حکومت جو اپنے جس کے وزیرالہ اپنے گھومنے پھرنے کے لیے اور اپنے جہو جلال کے لیے رشیہ سے اربور پیکہ ہیلیکوپٹر تو امپورٹ کر لیتے ہیں خرید لیتے ہیں لیکن وہ صحت کے شعبے کے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے وہی وزیرالہ جو سیاسی معاملات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ داتا دروار کے پاس سوائی شیخ صاحب کے ریلی پہنچی تھی تو وہ پورے صوبے کو اللہ کی حال پر چھوڑ کر وہاں پہنچ ہوئے تھا اور اس کے بعد ایک دہشت گردی کے بڑا واقعے بھی رونما ہوا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ وزیرالہ بلوچستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر جس شعبے کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں آپ کی پاس بجٹ میں رکھا موجود ہے تو آپ نے اس کو بہتر اس کی یوٹلائزیشن کرنی ہے آپ نے مینجمنٹ بہتر کرنی ہے جو وہ کرتے دکھائی نہیں دیتے اس سے پہلے ڈاکٹر عبدال مالک صاحب رہے ان سے بہت بڑی امیدیں تھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ صوبے کے اندر گوڈ گورننس لے کے آئیں گے لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہیں جتنے فنڈز ملتے ہیں ان کی بیسٹ یوٹلائزیشن سے لوگوں کے اندر احساس محرومی دور کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے وہ بھی کامیاب نہ ہو پائیں اور اس کے ساتھ جو بلوچسان کے اندر بلان میڈیکل کالیج ہے وہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے خواتین ڈاکٹرز کے لیے کوٹہ دس فیصد تک محدود تھا یہ بڑی ایک بنیادی وجہ بنی جو اس وقت وہاں پر بلوچسان کے اندر خواتین ڈاکٹرز کی قلت ہے وہ ماضی کے اندر یہ جو غلط کوٹہ تھا یعنی یہ کم کوٹہ رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے بھی خواتین ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب اگرچہ بلان میڈیکل کالیج کے اندر خواتین ڈاکٹرز کا کوٹہ بڑھا دیا گیا ہے لیکن اس کو ٹائم لگے گا نئے بیجز سامنے آئیں گے اس کے بعد مختلف جگہوں کے اضلاع کے اندر لا ایناڈر کی سٹوئیشن ایسی ہے کہ خواتین اگر کوئی ڈاکٹر بنتی بھی ہیں ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ دراز کے علاقوں میں جا کے پریکٹس کر سکیں صبحی حکومت کی ذمہ داری ہے خواتین ڈاکٹرز کو سیکیورٹی بھی فراہت کریں رو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بلوچستان کے اندر کیا روایت پرستی سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے روایت پرست ہونے کی وجہ سے یہ ہرڈلز ہیں یا دوسرا ہم نے دیکھا کہ مری معاہدے کے بعد حکومت تو بدل گئی لیکن سہت کو لے کر بلوچستان کے عوام کا حال نہیں بدلا دہشتگردی کی جو واقعات رونوہ ہوتے رہے اس میں بالخصوص کھل کر صبحی حکومت کے دعویوں کی قلعی کھلی ہے دیکھیں بہت انفاچریٹ ہے یہ بلوچستان میں جس طرح کے فنڈز وہاں پر ملتے رہے جو لوگ اب وہاں پر شور مچاتے ہیں احساس محرومی کا ہمیشہ سے وہی حکمران رہے بڑے بڑے سردار جو تھے چیف منسٹر بھی رہے گورنر بھی رہے انہوں نے کیا کاوش کی کیا کوشش کی وہاں کے حالات بدلنے کی صرف جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو اس وقت احساس محرومی ان کا جاگ جاتا ہے اور وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں جہاں تک یہ پرڈیگلز اچھا بچا یا تولیدی صحت کے حوالے سے چیزیں ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی جب دوسری گورنمنٹ تھی نائنٹی فور سے نائنٹی سکس تک اس میں بہت اچھا سکیم بہت اچھی سکیم شروع کی تھی آلو پاکستان اور بڑی سکسسفل ہو چلی تھی اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایک کنسپٹ انٹرڈیوز کر آیا گیا تھا جو نہ صرف ماں کی دیکھ بال کے حوالے سے بلکہ دورنگ زچگی جو ہے اس کی تولیدی صحت جو ہے اس حوالے سے ڈائٹ کے حوالے سے اس کے چیک اپ کے حوالے سے وہ ایک گاؤں میں ہے تو گاؤں میں دو تین لیڈی ہیٹ ورکرز ٹرین کر کے رکھی گئی تھی ہر سطح پہ وہ موجود تھی اس کے اوپر ٹیئر پہ پھر ٹری ٹیئر ایرنجمنٹ تھا اس کے اوپر کے ٹیئر پہ پھر الہوی آ جاتی تھی لیڈی ہیلتھ وزیٹر جو کہلے گائنکالوجس لیڈی ہیٹ ورکرز کے درمیان کا ایک کہلے کے سیکشن ہوتا ہے جو آلموسٹ اتنی ہی ایکسپرڈ ہوتے جتنی کو گائنکالوجس ہوتی ہے کمپلیکیشن اگر کوئی آ جاتی ہے ادائش کے موقع پہ تو وہ اس کو ٹیکل کر سکتی ہے پھر گائنکالوجس کہلے فائنل سٹیج پہ بہت سیریس کیس ہو جائے اس میں وہ ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو بہت سکسیسفل ہی چلنا تھا اس میں بڑے اچھے طریقے سے سارے کام ہو رہے تھا وہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا بعد میں اس کو روک دیا گیا سمہا اس کو کیونکہ بینزیر کا نام چل رہا تھا اس کے ساتھ اس کو کہلے سیاسی وہ ایک انتقام کی نظر ہو گیا پورا پروگرام فنہ وہ بہت افیکٹیو نہیں چلنا تو اس کے بڑے اچھے نتائج آنے شروع ہو گئے تھے ٹھیک راؤں صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اپنا تفسرہ اور اپنا تجزیہ پیش کیا سوہل اقبال بٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور جو آخری خبر تھی یہ قینی طور پر سبائی حکومتوں کو سہت کو لے کر بالخصوص ماں کی سہت کا خیال رکھنا ہوگا ماں تندرست ہوگی تو معاشرہ تندرست ہوگا توانہ ہوگا لیکن اگر معاشرہ باشعول ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے توانہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ روایتی سیاست کیسے چلے گی موروسی سیاست کیسے چلے گی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے